موسیقی دیکھیں الحمدللہ ہمارا جو ایک معاشرہ ہے اس میں ترہ ترہ کی برائیاں موجود ہیں خودغرضی ہے بے حصی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ مجبوری طور پر ایک بھلا معاشرہ ہے بھلے لوگوں پر مشتمل معاشرہ ہے اور اس کی اکثریت جو ہے وہ دوسروں کا دکھ درد سمجھتی ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے برائی کی مثالیں بھی موجود ہیں وہ بھی آپ بے اتاشا دے سکتے ہیں لیکن بہرحال ایسے لوگ جو اپنے مسئیبت زدہ بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ برے لوگوں کی نسبت تھوڑی بہت نہیں کئی گناہ زیادہ ہے کئی گناہ زیادہ ہے لیکن ان کو کوئی ڈیریکشن دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہم جب جذباتی ہو کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو پچھلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ بغیر پلاننگ کے جب کام کیا جاتا ہے تو وہ خرابیوں کو جنم دیتا ہے اور وہ مطلوبہ نتائج آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آسکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہر بندہ مدد کرنا چاہتا ہے اور اپنی اوقات بسات سے زیادہ مدد کرنا چاہتا ہے اور کر بھی رہا ہے تو پھر مطلب پھر بھالی کا کام اتنا سست کیوں ہے اس میں میرے خیال ہے کہ جو ہم چینل تلاش کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے اگر میں اپنی بات بتانے سمجھانے کے لیے ذکر کروں تو کئی سلاب زدہ علاقوں میں ضرورت سے زیادہ اشیاء کے امبار لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ان چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی وہاں پہ زخیرہ ہو چکی ہے اور وہ استعمال بھی اس انداز میں نہیں ہو پا رہی ہے اور کسی اور جگہ پہ وہ چیزیں جہاں پر ان کی اشد ضرورت ہے وہاں پہ وہ چیزیں بلکل ہی نا پہت ہیں مثلا جہاں پہ چولا نہیں ہے جہاں پہ آگ جلانے کا انتظام نہیں ہے جو گھر بلکل برباد ہو گئے ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز پکائی نہیں جا سکتی وہاں پہ کچھا راشن پڑا ہوا ہے اب کچھا راشن وہ کیا کریں دال چنے کی کو وہ کیا کریں چنوں کو وہ کیا کریں ٹھیک ہے کچھا راشن کا کیا استعمال ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس آگ جلانے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے آگ جلانے کے لیے چولا ہی نہیں ہے گیس نہیں ہے لکڑیاں نہیں ہیں آگ کیسے جلائی جائے اس کا حل کیا اس کا حل جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ چینل آپ اچھا تلاش کریں اور ہر بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں مدد کروں اور مدد میری جو ہے وہ نظر بھی آئے اس میں بھی اب دو آ رہا ہیں پاس لوگ کہتے ہیں کہ جی مدد کی تشہیر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ باقیوں کو ترغیب دی جا سکے یہاں تک بات سمجھ آتی ہے لیکن ترغیب اور تشہیر میں فرق ہے لیکن جب آپ ترغیب کو تشہیر کے زمرے میں لے جائیں گے پھر وہاں پہ تھوڑی سی خرابی شروع ہو جاتی ہے ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنے لاکھ کا سمان جمع کر لیا ہے بس اب میں نے ٹریک پکڑنا ہے اور خود لے کے جانا ہے مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے آپ کو شکیناً کسی پہ اعتبار نہیں ہوگا لیکن بھائی جان یہ بھی تو دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہیں کیا آپ کو وہاں کے لوگوں کے مسائل کا پتہ ہے کیا آپ کو سلاب زدہ علاقوں تک رسائی حاصل ہے کیا آپ کو سلاب زدہ علاقوں کی جو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں مختلف جو زیادہ متاثر ہے اس سے کام اس سے کام ہیں ان کے بارے میں ادراک ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر یہ کام ان کے سپورت کر دیں جو آلڑی یہ کام کر رہے ہیں مطلب سرکاری مشینری جو ہے پہلے سے موجود ہے کمیشنر جو وہاں پہ سرکاری مشینری ہے اور جو ریکنائزڈ بڑے رفاہی اور فلاہی ادارے جو آلڑی کام کر رہے ہیں اور ان کی اکسیس بھی سلاب زدہ علاقوں تک متاثرہ علاقوں تک موجود ہے آپ ان کے ذریعے کرنے کی کوشش کر لیں تو پھر اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ آپ ہر جو مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کر سکیں پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں یہ مدد جو ہے یہ کنسسٹنٹ رکھنی ہے اس کا تسلسل نہ جانے کتنے مہینوں تک جاری رکھنا ہے جوش میں آکے آج تو ہم دے رہے ہیں اور ہفتے دس دن بعد جب میڈیا یہ شور مچانا بند کر دے گا ہمارا وہ جذبہ اس طرح موجے نہیں مارے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ بھالی کا کام ابھی نہ ہوا ہو اور ہم پہلے ہی حمد آر جائیں یا ان کو توجہ دینی چھوڑ دیں اور وہاں پر بھوک پھر ننگا ناچ ناچنے لگ جائیں ہمیں اس لیے تھوڑا سا سسٹیمیٹک ہو کے کام کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور چینلائز کرنا چاہیے بہت زیادہ ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں حسن لاہور کے ایک علاقے میں تین چار لوگوں نے مل کے سامان جمع کرنا شروع کر دیا آنکھیں بند کر کے اور انہوں نے ایک آدھ دن میں ایک ٹرک کا سامان جمع کر لیا جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرک کا کرایا زیادہ پڑھ رہا ہے سامان ہم نے کم مالیت کا جمع کی ہے تو یہ کونسی اکلمندی کی ہے ایک اور ایسا ہی واقعہ تھا انہوں نے بھی اسی طرح سامان جمع کرنا شروع کر دیا آدھا ٹرک کا سامان ہوا انہوں نے کہا یہ پورا ہو جائے وہ پورا ہوتے ہوتے جو آدھا سامان تھا وہ خراب ہونا شروع ہو گیا کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے وہیں جو ہے وہ ٹریک سیگنلز پہ بھکاریوں کو دینا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے جمع کیا تھا سامان وہ مقصد تو پورا نہ ہوا اور کچھ لوگ جو ہے وہ سلابزدہ علاقوں میں پہنچ رہے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہاں جائے ٹرک تو ہم دو لے آئے ہیں دے ہیں کیسے تقسیم کیسے کریں وہ ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی پھر ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ جنابی علی یہ کچھا راشن چاہیے پکا راشن چاہیے جہاں کچھا راشن چاہیے وہاں پکا لے جاتے ہیں جہاں پہ پکا چاہیے وہاں کچھا لے جاتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہے اب دیکھیں ایک مسئلہ ہے کہ لوگ کیش دینے سے گریز کر رہے ہیں ایک حد تک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں گریز کرتے ہیں لیکن کئی تنظیموں کے پاس سامان موجود ہے لیکن ٹرانسپورٹیشن کی اخراجات ان کے پاس نہیں ہیں پھر ان کو پیسے چاہیے انہوں نے پیسے دے کے آگے ٹرانسپورٹیشن کا اتمام کرنا ہے تو وہ کیا کریں گے اسی طرح کئی جگہ پہ وہاں پہ لوٹ مار کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ سلاب کے متاثرین نہیں ہیں وہ جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا تھا شہروں میں کووڈ کے دوران کسیاں اور کدالیں لے کے آگے دے جی ہم مزدور ہیں اسی طرح وہاں درجنوں کی تعداد میں مین روڈز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ امدادی ٹرک آ رہا ہے اس کو ڈرائیور کو اتارتے ہیں خود قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ جو قیمتی چیزیں ہیں وہ اٹھا کے سٹور کر لیتے ہیں اب میری الخدمت باولپور کے ایک ذمہ دار سے بات ہوئی میں نے کہا یار آپ کو کچھ لوگ تھے وہ مدد کرنا چاہ رہے تھے میں نے کہا کس چیز کی اشد ضرورت ہے کہنے لگے کہ ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے ہمیں جو کچھ دن تک چل سکے ہمارے ساتھ مطلب کچھے راشن کے علاوہ ہمیں اس وقت ڈبا بند جو دودھ ہے جو کافی دن چل سکتا ہے اس کی ضرورت ہے اب دیکھیں ضروریات جو ہے نا وہ جب انسان بے گھر ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ سے جب اس کا گھر چلا جاتا ہے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون سی ضروریات تھی جو پانی میں بے گئی ہیں پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ میری تکلیف جو ہے کتنے دن تک کیسے جاری رہے اب یہ بات کہنے والی تو نہیں ہے ٹی وی پہ لیکن ایک بندے نے بات کہی اس نے کہا جو بندہ سگرٹ پیتا ہے جو بندہ سگرٹ پیتا ہے وہ بندہ دپریشن کا شکار ہو گیا ہے اپنے اردگرد کا محول دیکھ ان کو سگرٹ پہنچائے وہاں پہ اب بات تو عجیب سی ہے نا کہ یار کیسے اوفیشلی آپ اناؤنس کر سکتے ہیں یا سگرٹ کسی کو پینے کے لیے دیں یار ایسی ایسی مشکلات سامنے آ رہی ہیں جن کی طرف دھیانی نہیں جا رہا سامپ ڈسنے سے لوگ مر رہے ہیں پانچ لوگ مر گئے اب وہ سامپ ڈسے کے لیے جو انجیکشن یا جو بیڈیسن ہے وہ پچانی بڑی ضروری ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم سوچ ہی نہیں رہے اور اس کی ادھر اشد ضرورت ہے اور وہ زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہاں آپ نے اگر سامان اکٹھا کر لی ہے بڑی اچھی بات ہے اور آپ کو وہاں ٹرانسپورٹیشن یا وہاں تقسیم کے حوالے سے علم نہیں ہے یا سورس نہیں ہے تو آپ اس کو افواج پاکستان کے سپرد کرتے ہیں آپ الخدمت والوں کے سپرد کرتے ہیں حکمرانوں یہ جو حکومتی مشینری لگی ہوئی ہے یہ بیروکریٹس اور ظلعی انتظامیہ آپ ان کے سپرد کر دیں وہ خود تقسیم کر لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے میند جو ہے وہ آپ وہاں تقسیم کرنے کے چکر میں ضائع کریں ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے جہاں آپ لوگ تبادلہ کرتے ہیں وہاں بچے سکول داخل کرا رہتے ہیں تو مہینے بار پر چلتے ہیں یہ ہمارا تبادلہ دوسری جگہ پر کرتے ہیں یہ پریکٹیکل پرابلمز تو ہوتے ہیں یہ یقین کریں جنیز صاحب یہ تبادلوں کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کروائی کیوں نہیں یہ تو یہ خیر غلط کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں یہ امجد صاحب کو آپ بھی گتاریں ان کو پتا چلے آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہمارے ساتھ رہے ہیں